اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا میں شائد صدیقی آج آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دیتے ہیں تو آئیں دیکھیں وہ انفرمیشن کیا کونسی ہے اور کیسی ہے آج سب سے میری ایک ریکویسٹ آیا ہے یورپ یوگے کانیڈا یو ایس ہے وغیرہ وغیرہ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں پلیز ان بچوں کو سبکرائب کریں یہ ان کا چینل کا نام ہے یہ آپ کے ایک کلک سے ان کی زندگی بدل سکتی ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ بشک مجھے آپ سبکرائب نہ کریں لائک نہ کریں ان بچوں کو کر دیں آپ ایک دفعہ ان کے چینل پہ جائیں ان بچوں کی ویڈیو واش کریں تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو ان کو لائک نہ کریں پلیز میری ریکویسٹ سب سے بڑوں سے چھوٹوں سے بہنوں سے بھائیوں سے بزرگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے میری بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو کلک کریں تاکہ آپ ماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں میں آپ کو ایک بیلڈنگ دیکھانے لگا ہوں اس بیلڈنگ کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے ہمارے بیلڈنگ کے پاس پانک جائیں یہ ہے یہ وہ بیلڈنگ ہے یہ ریفیوجی کیمپ ہے اس سے بڑے بڑے کیمپ ہمارے شہر میں بہت زیادہ ہیں کافی ہیں یہ روم بنے ہوئے ہیں نیچے اوپر یہ ایک بالکنی بھی ہے ریفیوجی یہاں پہ رہتے ہیں ڈیفرنس کنٹری سے آئے ہوئے ہیں لوگ جنہوں نے سیاسی بنا لے رکھی ہے کچھ تو ایک روم میں اکیلے رہتے ہیں کچھ دو لوگ رہتے ہیں کچن بنا ہوئے ہیں کچن بنے ہیں ایک کچن ہی کافی کچن ہے اندر ہم اندر اس لیے نہیں جا سکتے ہمیں اجازت نہیں ہیں اندر جانے کی جو یہاں پہ رہتے ہیں صرف وہ ہی جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سکورٹی بھی ہے ہر کیم کے باہر ایک سکورٹی ہوتی ہے اب کچھ ویسے بھی سختی ہے کارڈ نائنٹین کی وجہ سے یہاں پہ نا ان کا سکورٹی کا یہ کنڈینر رکھا ہوا ہے جس نے بھی اندر جانا ہے وہ اپنا آس وائس یعنی وہ اپنا کارڈ دکھا کر جو یہاں پہ رہتے ہیں لوگ وہ اندر جائیں گے یہ سب کے نام باہر لکھے میں لیٹر باکس ہے وہ یہ سکورٹی والوں کا آفیس ہے یہاں چیک کر آکے ان کو اندر جانا ہوتا ہے باہر نکلتے وقت پروبلم نہیں ہے لیکن یہ اندر جاتے وقت مست اپنا جو ان کو ملا ہوتا ہے پیپر وہ دکھا کر اندر جاتے ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی یہ ایک راستہ نیچے جا رہا ہے بڑا خوبصورت ایریا یہ سب سبزہ بہت خوبصورتی اچھا جی تو ان کو بعض لوگوں کو بیچ میں کام کی اجازت بھی ہے وہ کام بھی کرتے ہیں اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یہاں رینٹ دیتے ہیں اپنے روم کا گورمنٹ کو اور جو لوگ کام کی جن کو پرمیشن نہیں ہے ان کو گورمنٹ پیسہ دیتی ہے مطلب کہ ان کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کھاپی لیتے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ اس میں سے پیسہ جوڑ بھی لیتے ہیں مطلب جوڑ کے تو اپنی اپنی کنٹری کو اپنی فیملی کو وہ پیسے بھی دیتے ہیں تو چوری کام بھی کرتے ہیں بعض لوگ بیچ میں سے ایسے ہیں جن کو مل گیا چوری کام کسی نے دے دیا اندروائز تو پیپر کے بغیر یہاں پہ کام کرنا ویسے بہت بہت بڑا جرم ہے لیکن بعض لوگ جو ایسے ہیں نڈر ہے وہ کام دے بھی دیتے ہیں اور اگر یہ پکڑے جائیں اس کام کرتے ہوگے تو جس نے کام دیا ہے اس کو بھاری جرمانہ ہوگا بھاری فائن اس کو پی کرنا پڑے گا ان کو اتنا فائن نہیں ہوگا فرسٹ ٹائم ان کو وارننگ ملتی ہے سیکنڈ ٹائم پھر ان کو دوسری وارننگ ملتی ہے تیسری وارننگ پہ پھر ان کو سزا ہوتی ہے اور بعض سزائیں پھر اس کے کام کی نیلیت کے اوپر آ جاتی ہیں کہ اس کو یہاں سے ڈیپورٹ بھی سزا ختم ہونے کے بعد ڈیپورٹ بھی کر لیتے ہیں لوگ آرڈر میں جاتے ہیں کورس سے کہ سزا ختم ہونے کے بعد اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے ہیں اور بعضوں کو کہتے ہیں نہیں رہنے تو ڈیپورٹ نہیں کرنا اس کو واپس اسی کیمپ میں بھیج دیا جائے جن کا ریکارڈ اچھا ہوتا ہے تقریباً ان کو کام کی اجازت بھی مل جاتی ہے لیکن میرے حساب سے اچھے خاصے مزے میں رہتے ہیں یہ لوگ میڈیکل ان کا فری ہوتا ہے مطلب انہوں نے دینا کچھ نہیں ہوتا گورمنٹ کو ان کو صرف ملنا ہی ملنا ہوتا ہے گورمنٹ سے اور کافی ساری ان کو سہولتے بھی ہیں تو باقی لوگ جو عام لوگ ہیں لوکل لوگ ہیں ان کی سیلری تو ایک ہی آتی ہے جوب کرتے ہیں تو ایک ہی سیلری آتی ہے تو ان کو دینا سب کچھ ہوتا ہے ان کو اپنی میڈیکل بھی پی کرنا پڑتا ہے اور بیکاری لانس کے لیے وہ بھی جو ہے فرنڈ وہ بھی دینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اپنی پینشن کا پیسہ جو ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے کافی سارے جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں پیسے جوب کرنے والے یا بزنس کرنے والے آدمی کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے ان لوگوں کو پر ٹیکس نہیں ہے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں پساند آئی ہوگی اجازت دی دیئے انشاءاللہ نیکسٹ میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی